السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسانی قاتل آتش پرست اور رکاس کون تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جاننشین منتخب کیا تو ان کے بڑے بیٹے قابیل نے کہا اببہ جان کیوں آپ نے مجھے چھوڑ کر اسے منتخب کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کا یہی حکم ہے قابیل نے کہا خدا کبھی بھی چھوٹے بھائی کو ترجیح دینے کا حکم نہیں دیتا حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم دونوں خدا کی برگاہ میں قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی معلوم ہوگا کہ خدا نے اسی کو میری جاننشینی کے لیے منتخب کیا ہے ان دونوں نے اس بات کو قبول کیا زمانے میں غریب افراد نہیں تھے جنہیں قربانی دے دی جاتی لہذا ایک جگہ کو معین کر دیا جاتا تھا اور قربانی کو وہاں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر خدا کی طرف سے آگ آتی تھی اور قبول شدہ قربانی کو لے جاتی تھی جب قربانی کا حکم آ پہنچا تو قابیل نے سوچا خدا کو میری قربانی کی کیا ضرورت لہذا بہتر یہ ہوگا کہ کم قیمت چیز کو قربان گھاہ میں لے جاؤں اور چونکہ ذرات کرتا تھا لہذا اس نے کیڑا لگی ہوئی گھندموں کے ساتھ موجود مٹھی بھر گھاس اٹھائی اور قربان گھاہ میں رکھتی ادھر قابیل نے سوچا کہ اب جبکہ خدا نے قربانی کا حکم دیا ہے تو میرے پاس خدا کی انایت کردہ بہت مال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے مال میں اسے کوئی بہترین چیز قربان کروں لہذا انہوں نے اپنی بھیڑوں میں سے موٹی بھیڑ نکالی اور قربان گھاہ میں جا کر رکھ دی خدا کی جانب سے آگ آئی اور بھیڑ کو لے گئی گھاس پوس اپنی جگہ پر پڑی رہ گئی قابیل چونکہ ایک بے عدب اور فاسق جوان تھا لہذا اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے تباہ کر دوں گا شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو باپ کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا شیطان نے پھر بھی قابیل کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے کہا تجھے معلوم ہے کیوں آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا لیکن تیری قربانی کو قبول نہ کیا تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم شیطان نے کہا اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ سے چھپ کر آگ کی پوجا کرتا تھا اور اسے سجدہ کرتا تھا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ آج کے بعد تمہاری ہر قربانی کو آگ لے جائے تو تم بھی اس کی پوجا شروع کر دو قابیل نے فوراں مان لیا اور ایک آتش قدہ بنایا اور آگ کی پرستش شروع کر دی جب جناب آدم دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا جس کا تمہیں خوف تھا اور جس کی وجہ سے تم کافی مدت سے فرار تھے کہ تمہیں کہیں حابیل کے بدلے میں کساس نہ کر لیں تو تمہارا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اب تمہارے لیے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے قابیل نے پوچھا کہ اب کیا کروں شیطان نے کہا تم آج کے دن عید مناؤ اور اپنے باپ کی مجلس ازام خوشی مسکراہت اور رخص کے ساتھ شرکت کرو تاکہ اپنے بہن بائیوں کو جلاو اور وہ بھی تم سے بھائی کے خون کا مطالبہ نہ کر سکیں قابیل نے قبول کر لیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کے غم میں مصروف تھے شیطان نے گانا اور آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور قابیل کو بھی گانا اور رخص سکھایا یہ دنیا کا پہلا آدم کش پہلا آتش پرست اور پہلا رکاص قابیل تھا امام محمد باکر فرماتے ہیں قابیل کو قیامت تک سورج کے چشمے کے مقابل کھڑا رکھا جائے گا اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور قیامت کے دن وہ ان سات افراد میں شامل ہوگا جو جہنم کے تابوت میں ہوں گے اور جن کا عذاب سارے اہم جہنم سے زیادہ سخت ہوگا